بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مریض اس کو درجہ رہت پڑھنے کی وجہ سے بخار بہت تیز ہو جاتا ہے اور جسم میں دردیں وغیرہ ہوتی ہیں اور گلہ سوچ جاتا ہے اس کی وجہ سے اور گلے میں پیپ وغیرہ پڑھ جاتی ہے یہ اس کی چار قسمیں ہیں سب سے پہلے یہ گلے کے اندر ہوتا ہے پھر نرخرے کا ہوتا ہے اسی طرح ناک اور کان کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ یوٹرس کے اندر بھی خناک ہو سکتا ہے لیکن یہ چوتھی قسم جو ہے وہ بڑی ریر ہے تین قسموں کا اکثر دیکھنے کے اندر ڈسٹیریہ آتا ہے آج ہم اس کی علامات اور ان کا ہومیپیتھک علاج کے بارے میں بات کریں گے ایک بات سمجھنی والی ہے کہ ڈسٹیریہ میں اور ٹانسس کے اندر فرق ہے ٹانسس کا کچھ اور ہے اس کی علامات کچھ اور ہیں اور ڈسٹیریہ کی الگ ہیں دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم بات کریں گے ڈسٹیریہ کے مطلق ٹانسس کے مطلق جو میری ویڈیو ہے وہ الگ سے اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچانک شروع ہو جاتا ہے یہ انتہا کی کمزوری ہوتی ہے جسم کا درجہ حرارت 101 ڈگری فارن ہائٹ تک چلا جاتا ہے اور ایک مقصود قسم کی جھیلی دونوں ٹانسس کے اوپر بننا شروع ہو جاتی ہیں اور آسطہ آسطہ یہ پورے گلے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہیں اور یہ جلد کے ساتھ چھٹے مٹکے یا منکے ٹائپ کے گلے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس میں پیپ وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے ان کو دبا کر اس سے پیپ اور خون وغیرہ نکالا جاتا ہے لیکن یہ دوبارہ پھر بن جاتے ہیں جب مرض بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے تو مریض کا خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور انتہائی سست ہو جاتا ہے مریض جب یہ مرض کافی شدت اختیار کر جائے تو مریض کے گردن کافی پھول جاتی ہے اس کی رنگت ہلکی پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انتہا کی کمزوری ہو جاتی ہے البیومن کی مقدار بڑھ جاتی ہے مریض کا سانس تیز تیز چلتا ہے اور اس کو نگلنے کے اندر بہت دشواری پیش آتی ہے اور خون کے اندر بھی زہریلہ پنا جاتا ہے اور جلد پر خون کے دھبے سے نمائع ہو جاتی ہیں اس مواد میں سے سٹرانٹ سی سمیل آنا شروع جاتی ہے سانس لینے کے اندر بہت دشواری پیش ہوتی ہے اور یہ مرض ایک دن سے لے کے اکیس دن تک اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے سانس بہت مشکل سے آتا ہے اور سانس بند ہونے کی صورت میں بہت اوقات اس کے اندر موت بھی واقع ہو جاتی ہے یہ مماری گلے سے شروع ہو کر سارا اپنے جسم کے جو اندرونی اضائیں ہیں دل جگر اور پھپڑوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے اور یہ مرض زیادہ تر گنجان آباد علاقیوں میں یعنی کہ جہاں پہ صفائی کا صحیح انتظام نہ ہو ناکس انتظامات ہوں ان علاقوں میں یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے پان سال سے کم اور چالیس سال سے اوپر ورے لوگوں کے اندر اگر یہ مرض کی علامات شدت اختیار کر جائیں تو ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے اس مرض میں دفتیریا کے جو بکٹیریاں ہیں وہ ایک ٹاکسنس خون کے اندر چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے سارا خون زہریلا ہو جاتا ہے اور پورے جسم کے اوپر اس کے اثرات نمائع ہو جاتے ہیں اور آستا آستا یہ اپنے دل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے حرکت قلب بند ہونے کا بھی خچہ رہتا ہے اس کی تشخیص لبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور بلڈ کے اندر جو وائٹ سیلز ہیں ان کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یورن کے اندر البیومن کی مقدار آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریڈ سیلز یعنی کہ خون کے ذرات بھی نظر آتے ہیں ٹیسٹس کے اندر جب آپ یورن کمپلیٹ کرواتے ہیں اب ہم اس کے ہومیپیتھک علاج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہومیپیتھک کے اندر جو اس کے اندر سب سے پہلے دعا استعمال ہوتی ہے وہ ہے لیکسس اگر مرض بائیں سے دائیں طرف جائے یعنی ایک جگہ سے دوسری سائٹ کے طرف منتقل ہو تو اس کی لیکسس سب سے پہلی دعا ہوتی ہے لیکسس کے اندر گلہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے اس میں مواد بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو بہت سی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھی چیز نگلنے کے اندر بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور مریض کو سارے جسم کے اندر تکاوٹ محسوس ہوتی ہے اگر ایسا مریض جس کی یہ علامات ہوں اس کو آپ لیکسس کو تھرٹی کے اندر استعمال کروائیں کچھ دن تک متواتر استعمال کرنے سے آٹھ سے دس کترے ایک گھونڈ پانی میں تو اس کے اس مرض کے اندر کافی افاقہ ہو جاتا ہے اور میں تو یہی اپنے کلینیکل بھی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ گرم پانی کے اندر اگر لیکسس کے چند کترے ڈال کے اس کے غرارے وغیرہ کروائیں تو وہ بھی اس کے اندر مفید ہے لیکسس کو استعمال کریں اور گلے کے خنانک میں یہ انتہائی مفید دعا ہے اگلی جو اس کے اندر دعا استعمال ہوتی ہے وہ ہے لیکو پوڈیوم لیکو پوڈیوم کے اندر بائیں طرف کے اگر گلے کے غدود سوج گئے ہوں تو وہاں پہ یہ انتہائی مفید ہے اور اس کی خاص علامتوں میں یہ شام چار سے آٹھ بجے تک مرض کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ڈرونیں خواب بھی آتے ہیں اگر ایسے علامات تو آپ لیکو پوڈیوم کو استعمال کریں یہ خنانک کے لئے انتہائی مفید دعا ہے اگلی جو اس کے اندر دعا استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیلہ ڈونہ بیلہ ڈونہ میں اگر گلہ خوشک اور درد کرے تو یہ ابتدائی طور پر انتہائی مفید ہے اس کے اندر انتہائی سوجش ہو جاتی ہے اس میں آپ بیلہ ڈونہ کو استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی آرامات ڈرونیں خواب بھی آتے ہیں یہ بھی اس میں انتہائی مفید ہے اس صورت میں آپ بیلہ ڈونہ کو تھٹی کے اندر استعمال کریں صبح دو پیر شام کچھ دن اس کو متواتر استعمال کریں اگلی جو اس کے اندر دعا استعمال ہوتی ہے وہ ہے اپس ملیفیقہ اپس ملیفیقہ سوجن اور درد کی بہت بڑی دعای ہے جہاں بھی انفیکشن ہوتا ہے جسم میں وہاں اپس ملیفیقہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایز اینٹی بیٹا کی استعمال ہوتی ہے تو گلے کے گدودوں کے اندر یہ انتہائی مفید دعای ہے آپ اپس ملیفیقہ کو استعمال کریں ٹو ہنڈر کے اندر یہ اس کی انتہائی مفید دعا ہے اس سے اگلی جو دعای ہے وہ ہے آرسینکم آلبم آرسینکم آلبم جو بھی سٹیج ہو شروع میں ہو یا آخر میں ہو جسم کے اندر انتہائی بے چینی ہو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتا ہو اس میں انتہائی مفید دعا ہے اور جسم کے اندر بے چینی انتہا کی ہوتی ہے اس آرسینک آلبم میں اگر ایسی کنڈکشنز ہو آپ اس کو تھٹی کے اندر استعمال کریں یہ دفتیریا کے لئے انتہائی مفید دعا ہے اگلی جو اس کے اندر دعای استعمال ہوتی ہے وہ ہے مرکسال دردوری سوجن اور اس کے ساتھ اگر طوبات بھی ساتھ خارج ہو رہی ہو تو اس میں انتہائی مفید ہے مرکسال گلے کی سوجن کوا اور ٹانسز وغیرہ بھی اس کے اندر سوجی ہوئے ہوتے ہیں اگر ایسی علامات ہو تو آپ مرکسال کو استعمال کریں ٹو ہنڈر کے اندر صبح دوپیر شام تین ٹائم استعمال کریں تو یہ سوجن کو فوری طور پر کم کر دیتے ہیں اور گلے کے خناک کے اندر انتہائی مفید ہے آخر میں میں آپ کو اپنے کلینیکل ایکسپیرینس کے اندر جو یہ ویڈیو ہون پر ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کرانک کنڈیشن کے اندر کیس آیا ہے تو ایکونائی ٹو ہنڈر کے اندر سپونجیا ٹو ہنڈر کے اندر اور ہیپر سلف ٹو ہنڈر کے اندر تینوں دوئیوں کو مکس کر کے اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیں تو فوری طور پر نہ صرف اس کا سانس بہال ہو جائے گا اور یہ قرآن کنڈیشن سے پیشنٹ بہار آ جائے گا تو باقی جو پھر اس کو علامات کے مطابق عدویات استعمال کروائیں یا جو ان عدویات کو استعمال کریں اس کا انتہائی مصبت رزلٹ سامنے آیا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی